شخص کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار اس کا ٹھپ ہو چکا ہے وہ بہت پریشان ہے کہ اس کے کاروبار کو نظر ہو گئی ہے یا کاروبار پر جادو ہو گیا ہے یا جو بھی معاملات ہیں تو وہ شخص بڑا پریشان ہے یار اچھا بھلا کاروبار چلتا تھا اور بند ہو گیا آج ایسے شخص کے لیے وظیفہ ہے اس کی بیوی بھی پڑھ سکتی ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بچے بھی یہ لفظ پڑھ سکتی ہیں ایک تسبیح کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھیں اس کے بعد اس کو پڑھیں یا نافعو یا نافعو کی تسبیح کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا کاروبار اروج پکڑے گا اور جو کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے جو رکافٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھا کاروبار چلے گا